اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ سب کاریت سے ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنس کلپ ٹیک دوستو ہمیشہ کی طرح پھر سازر وہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈس ایپ کی نیو اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو کیا ہے وہ اپ ڈیٹ کس طرح سے ہمارے کام آ سکتی ہے اور ہم کس طریقے سے اس اپ ڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل جو ہے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ویڈس ایپ کی نیو اپ ڈیٹ کے حوالے سے روز پر روز سننے میں آ رہا ہے ویڈس ایپ نے یہ اپ ڈیٹ کر دی یہ اپ ڈیٹ کر دی یہ نیو فیچر دے دیا ہے یہ سیکیورٹی میں اپ ڈیٹ کر دی وہاں پرائیویسی میں اپ ڈیٹ کر دی تو یہ ہو کیا رہا ہے جی یہ ہو رہا ہے مختلف سوشل ایپ کی وجہ سے چونکہ آج کل بہت زیادہ ان ہو رہی ہیں مارکٹ میں کمپیٹیشن ہائی ہو رہا ہے ویڈس ایپ پریشان ہو رہا ہے لوگوں کا جو اٹریکشن ہے وہ ویڈس ایپ سے ہٹ کے مختلف سوشل ایپ کی طرف جا رہا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ بہت سی تھرڈ پارٹی ایپ ایپ ایسی موجود ہیں جو کہ آپ کو جو کہ ویڈس ایپ ہی کی طرح ہیں لیکن ان کے جو فیچرز ہیں وہ بہت اپ کریڈڈ ہیں لوگوں کو وہ پرائیویسی دے رہی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے بینیفٹس دے رہی ہیں مختلف کیمرے کیمرہ میں فیلٹرز یہ وہ مطلب بہت سارے آپشن ایسے ہیں جو کہ ویڈس ایپ ہمیں نہیں پروائیڈ کر رہی تھی تو لوگوں کا روزان اس کی طرف زیادہ ہونے لگا تھا لیکن ٹھہرئے حقیقت جاننی جیے حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ترڈ پارٹی ایپ آپ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا ڈیٹا بلکل سیکیور نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بینیفٹس تو لازمی دے رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ بھی چوری ہو رہا ہے اور اس معاملے میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہے ہمارا ویڈس ایپ تو ویڈس ایپ پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے پرسنل چیٹ ہے آپ کی ویڈیو کالنگ ویڈیو ریکارڈنگ سینڈنگز ہر چیز سیکیور ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے آپ کی کسی قسم پہ لیٹا لیک نہیں ہوگا تو یہ تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے ویڈس ایپ والوں کا اس کو کوئی بھی جو ہرا نہیں سکتا اس معاملے میں کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا تو یہ یاد رکھے گا اگر آپ نے اس طرح کی اپلیکیشنز کی ہوئی ہیں تھوڑے سے فیچرز کے لیے تو ان کو فوری طور پر جائیے اور اپنے موبائل سے جو ہے وہ ان انسٹال کر دیجئے کہ یہ اس طرح کی ایپس تو پلے سٹور نے بھی جو ہے وہ بین کی ہوئی ہیں ان کو اپنے پلے سٹور میں اپلوڈ کرنے نہیں دیتا تو آپ نے کس طرح سے ویب سائٹ سے ٹاؤنلوڈ کر کے ان کو اپنے موبائل میں انسٹال کیا تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے لوگ کیا چاہ رہے ہیں لوگوں کا دیہان کس طرف ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے تو ویٹس ایپ والوں نے بھی ہوش کے ناخون لینا شروع کیے اور کام کرنا شروع کیا ان کی پرائیویسی کو لے کے ان کی سیکیورٹی کو لے کے تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہو انہوں نے بہت ساری ریسیٹلی اپ ڈیٹس کی ہیں بہت ساری ویڈیوز میں نے ابھی بنائی بھی ہیں ویٹس ایپ کو لے کے جو جو ان کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں میری کوشش آئے کہ میں ساری کور کروں ساری آپ کو بتاؤں تو کچھ کے لنکس بھی میں نیچر ڈسکرپشن میں دے دوں اگر آپ کو ان چیزوں کے حوالے سے بھی نہیں معلوم تو ریسیٹلی جو اپ ڈیٹس ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ویڈس ایپ کمیونٹی ویڈس ایپ کمیونٹی ایک بہترین فیچر ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کے کوئی بزنیسز ہیں یا مختلف گروپس بننے ہوئے ہیں مختلف کٹیگریز کے گروپس ہیں کسی اور کوئی سکولز ہیں یا مختلف شوہوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے جی کیا ہے ویڈس ایپ کمیونٹی اس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو ویڈس ایپ کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں جیسے کہ آپ کی کوئی آفیس ہے مین آفیس ہیڈ آفیس اس کو آپ کہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ بینک ہے ہماری اس کی مین برانچ ہے ایک ہماری مین برانچ ہے اور دو تین اس کی سب برانچز ہیں یا فرنچائزز ہیں مختلف علاقوں میں اب ان سے رابطے کے لیے اس کی انتظامیہ سے رابطے کے لیے ہم نے جو سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم بنایا ہے بہتا سب سے آسان ویڈس ایپ پر وہ ویڈس ایپ گروپ ہوتا ہے ہم نے جیسے کہ مین آفیس ہمارا اسلام آباد میں ہے ٹھیک ہے اب وہاں کا جو بندہ ہے جو ایڈمین ہے مین بندہ ہے ہمارا مین آفیس ہے جس نے کسی بھی قسم کے حوالے سے بات کرنی ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک گروپ بنا دیا کراچی والوں کا کہ ملک کراچی میں ایک آفیس ہے ہمارا جو وہاں کی انتظامی ہے ان کا ایک گروپ بنا دیا تو اس کو کوئی بھی کوئی انسٹرکشنز دینی ہو یا کوئی بھی نیو رولز آئے ہو یا کوئی بھی نیا نوٹیفکیشن بھیجنا ہو تمام اپنی فرنچائزز کو تو وہ کیا کرے گا وہ اس گروپ میں جا کے وہ میسیج کاپی پیسٹ ٹائپ یا کچھ بھی کر کے وہ کوئی سینڈ کرے گا تو وہ ایک گروپ میں جائے گا اس کے بعد اس کی دوسری فرنچائز ہے چیز سمجھ لیں آپ راولپنڈی میں ہیں یا لاہور میں ہیں تو وہ راولپنڈی والے گروپ میں جائے گا وہاں اس کی پوری انتظامی سٹرکچر ہوگا لوگ موجود ہوں گے اس گروپ میں وہاں پہ پھر وہ میسیج وہاں پہ سینڈ کرے گا تیسرے کوئی بھی علاقہ ہے جیسے لاہور ہو گیا اور وہاں سینڈ کرے گا اب کمیونٹی کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرے گی کمیونٹی میں یہ ہوگا کہ جو ہماری مین برانچ ہے اس کے اندر جو ہمارا مین ایڈمین ہے وہ ایک کمیونٹی بنائے گا یعنی ان تمام گروپس کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا اکٹھا کرنے کے بعد اوپر سے دیکھیں آپ کے سامنے یہ سٹرکچر بھی ایک میں آپ کو شو کر دیتا ہوں آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھ لیں جو ہمارا مین گروپ ہے اس نے تمام گروپس کو ایک کمیونٹی میں ایڈ کر لیا تینوں فرانچائزز جو ہیں وہ اب لنک ہو گئی ہیں ایک کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہے مین ایڈمین اس کے اندر میں تین فرانچائزز اب پہلے کہا ہوتا تھا کہ وہ جب اوپر سے کچھ میسیج بھیج رہا ہے تو وہ سپریٹ سپریٹ تینوں گروپس میں الادہ الادہ بھیجتا تھا اب یہ ہوگا کہ جو اوپر سے ایڈمین ہمارا جو ہے کمیونٹی کا جو ایڈمین ہے ہمارا جو اس مطلب ہے پرنسپل ہے یا ہمارا ایڈی صاحب ہیں وہ کوئی بھی میسیج بھیجیں گے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے تمام گروپس میں ایک ہی دفعہ میں چلا جائے گا ایک میسیج کرنا ہے اس کمیونٹی کے اندر اس مین گروپ کے اندر بڑے گروپ میں چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہم نے ایڈ کیے ہیں ان تمام میں وہ میسیج ایک ہی دفعہ میں چلا جائے گا تو آپ کو الگ الگ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں اور بھی بہت سارے مین فیچرز ہیں ایک تو یہ سب سے زیادہ یہ اچھا تھا اس میں کیا ہوگا آپ کا جو ہے بہت زیادہ ٹائم بچے گا آپ کسی کی دس فرنچائزز ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو گا سٹاف ہے آپ اس میں پرسنل ممبرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کمیونٹی بنائی بھی ہے اس میں آپ کی گروپ سینٹک ہے گروپس کے علاوہ آپ اس میں پرسنل ایکول سنگل سنگل پرسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنے مرضی چاہیں ایک گروپ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پانچ سو بارہ ممبر آ سکتے ہیں تو اگر آپ نے بیس گروپس ایک کمیونٹی میں ایڈ کر لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کتنے زیادہ لوگ جو ہے ایک کمیونٹی کے اندر ڈالے اور آپ کا ایک میسیج ایک کلک میں نہیں دے سکتے اس کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ ان کا نمبر نہیں دے سکتے نہ آپ ان کے جو ہے ان کو پرسنل میسیج کر سکتے ہیں آپ جو ہے جس ان کا نام اگر آئے گا تو آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی کافی اچھی جو ہے وہ چیز لگی اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کمیونٹی میں جو گروپس موجود ہیں اس کو جوائن کرنا ہے تو آپ وہاں پہ اپنا انمیٹیشن بھی بیٹھ سکتے ہیں تو یہ کچھ پیچر سے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا مین آئیڈیا تھا وہ امید آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا مزید کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں یا مجھے میسیج کر سکتے ہیں میری پروفائل پر کوئی بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے مجھے میسیج کر سکتے ہیں لنکس سارو کے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر وہاں پہ کلک کریں گے اور ڈریکٹ میری پروفائل پر آ جائیں گے تو مید آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آج ہوگی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آج ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے اس چینل فرینڈس کلپ ٹیک پر فرس ٹائم ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکون کی بٹر کو دوانا ہے مت بولے گا ادا کہ جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہماری ویڈیوز کو آج کرسکے رہے گا تو انشاءاللہ جلتا ہے کہ یہ ویڈیو کو در تکریہ تمام در رکھے گا بھائی کو اللہ حافظ